اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں جو اپنی ویب سائٹ کا بینر تھا تھو ایمیج سوٹس ٹیک سے ہم لوگوں نے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا میرے پاس دسٹوپ پہ انڈیکس نام کی فائل جس پہ ہم اپنا کام کنٹینیو کریں گے آج میں اس کو اوپن کر لیتی ہوں اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور آلسو پریس دی بیل آئیکن فار دا نیو نوٹیفیکیشن آج بیسیکلی ہم جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کا سلائیڈر جو ہے وہ لگائیں گے اور وہ سلائیڈر کس طرح سے لگے گا اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک سوفٹوئر امیزنگ سلائیڈر کی ضرورت ہوگی ویسے تو جے کیوریس میں بہت امیزنگ سلائیڈر جو ہے وہ خود کیریج کیے جاتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی ہم سٹارٹ پہ ہیں اور بیگنٹس کے لیے یہ بہت تف ہو جائے گا اس لیے ایک چھوٹا سا سوفٹوئر ہے ہمارے پاس امیزنگ سلائیڈر کا اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ ایزیلی وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں میرے پاس یہ ڈسکرپ پہ جو ہے وہ امیزنگ سلائیڈر کے نام سے ایک سوفٹوئر بڑھا ہے آئیے پہلے اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو اکسٹرپ کر لیتے ہیں اس کے سیٹ اپ کو دن جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں کام جی گائز اس کو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ سیٹ اپ نام کی جو ہے وہ ایک ہے فائل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جی گائز جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ ایک وینڈو اوپن ہوگی آپ نے یہاں پہ یس کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یس کلک کریں گے تو ہمارے پاس لیکٹ سیٹ اپ لینگویج کے نام سے ایک باکس اوپن ہوگا آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے کیونکہ انگلیش ہی ہی لینگویج چاہیے اوکے کیا then next 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 یہاں پہ آپ نے create a desktop icon اس پہ پہلے سلیکٹ کر لینا ہے then next install then next and finish guys جیسے ہی آپ اس کو finish کریں گے تو ہمارے پاس یہ desktop پہ ایک icon show ہو رہا ہے amazing slider کے نام سے اس کو ہم اب open کریں گے file کو extract کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم open کر لیتے ہیں amazing slider کو جی guys یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ three جو ہے نا وہ five steps کا ایک process ہے جس کے دروں میں اپنا ایک amazing سا اچھا سا slider جو وہ create کر سکتے ہیں چلیں کوشش کرتے ہیں اچھا سا slider بنانے کی پہلے تو first step پہ کلک کریں گے ہمیں پہلے اپنے slider کی width اور height کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی رکھی تھی پہلے ہم نوٹ پیڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ slider کی width اور height ہم نے کیا رکھی تھی دیکھیں guys میں back جانا چاہ رہی ہوں لیکن نہیں جا پا رہی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے window press کر کے ساتھ ہی depress کرنا ہے پھر آپ جو سب کچھ جو ہے وہ minimize ہو جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنا index والی file کو open کرنا ہے نوٹ پیڈ پہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری جو slider کی width اور height کیا رکھی تھی ہم نے یہاں پہ اگر آپ کو اپنی جو اپنی slider ہے وہ آپ کو مل نہیں رہا تو آپ control plus F جب press کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ find box open ہو جائے گا یہاں پہ جب آپ slider لکھیں گے تو آپ کو یہ slider تک لے جائے گا slider یہ دیکھیں guys یہ ہمارے پاس ہے slider slider کی جو width تھی وہ ہمارے پاس تھی 990 and height تھی 300 چلتے ہیں amazing slider software کی طرف تو یہاں پہ ہمیں اب width رکھنی ہے یہاں پہ 990 and یہاں پہ height ہمیں رکھنی ہے almost 300 ٹھیک ہے and then اگر آپ کہہ رہے ہیں do not crop images اس options کو بھی آپ فی الحال چھوڑ دیں یہاں پہ اب ہمارے پاس آ رہا ہے plus کا option یہاں پہ جو first add image یہاں پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ already اگر تو images مجود ہیں آپ کے computer میں تو well and good but اگر نہیں ہے تو آپ youtube سے یا google chrome سے جو ہے وہ download کر کے یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ میں سے select کریں کہ آپ کو کن کن images کا جو ہے وہ slider بنانا ہے جے کیوریس میں تو amazing slider ہم خود بھی انشاءاللہ do photoshop کے درو بھی انشاءاللہ سیکھیں گے بنانا لیکن فی الحال جو ہے وہ ہمیں لگانا ہے HTML کے درو ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اس لئے ہم اس software کے درو جو ہے وہ اس کو بنا رہے ہیں تو میں دو تین images select کرلوں گی آپ بھی اپنی مرضی سے جن images کا slider بنانا چاہیں وہ select کرلیں اس کو اپن کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے 4 کی 4 images آ گئی ہیں اب آپ جونس ہی بھی پہلے رکھنا چاہیں سپوس میں کہتا ہوں یہ والی پہلے نمبر پہ اس کو select کیا arrow پہ کلک کریں گے یہ فرسٹ نمبر پہ چلے جائے گی اسی طرح سیکنڈ نمبر پہ جو رکھنا چاہیں ان میں سے اس پہ select کر کے اس کو اس طرح سپوس میں کہتا ہوں اب سیکنڈ نمبر پہ میرے پاس یہ والی آ جائے تو میں کیا کروں گی اس پہ click کروں گی یہ سیکنڈ نمبر پہ چلے گی third and then fourth then یہاں سے آپ نے ok کر دینا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک slider جو ہے وہ prepare ہو گیا simple سا اب اس کی اوپر مزید effect اگر آپ لگانا چاہتے ہیں آپ کا second option ہے skins کا آپ اس پہ click کریں آپ جو مرضی یہ ویسے جو by default آتا ہے وہ classic ہوتا ہے ٹھیک ہے content کر سکتے ہیں اس طرح سے کیوب کی فارم میں یہ چیز آ جائے گی یعنی کہ جو آپ اس میں سے آپ کا دل کریں وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ یہ select کرتے ہیں تو یہ one by یہ والی numbering بھی آ جائے گی یہ دیکھیں گا ہے ٹھیک ہے اگر یہ first والی image تھی second والی پہ second والی آ جائے گی third والی پہ click کریں گے third والی آ جائے گی fourth والے پہ click کریں گے تو fourth والی آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس skins ہیں جو بھی آپ کا دل کریں وہ آپ اس میں سے select کر کے اپنا apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہی apply کرنا ہے میں اسی کو apply کر لوں گی اندھر نوکے کر لوں گی اسی طرح number three پہ آپ کے پاس transitions آ جاتی ہیں by default جو ہے وہ css slide ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں tiles کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ 3d effect بھی یہ دے گا آپ 3d بھی select کر سکتے ہیں جو آپ کا ان میں سے بھی transitions like اگر میں نے یہ دو select کی ہیں اوکے کرتی ہوں تو آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں اس کو next کروں گی یہ دیکھیں یہ کس فارم میں آ رہا ہے یہ 3d کی فارم میں آ گیا تو جو آپ جیسے آپ کا مرضی آپ اس کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے transitions کو بھی تو میں two to three select کر لیتی ہوں جیسے کہ fade ہے ٹھیک ہے plastic یہ میں نے three to four five select کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس options آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک option ہے autoplay interval mili second کا ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں 5000 ہے تو after five seconds کے بعد یہ picture change ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یہاں مجھے two thousand کر دیں یا three thousand کر دیں three کر لیتے ہیں کہ three seconds کے بعد جب picture ہوتی change ہو جائے اسی طرح یہاں پہ اور بھی بہت سے options ہیں یہاں پہ ہے pause on اور mouse over یعنی کہ اس کو اگر آپ ٹک کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کا mouse جب اس picture پہ آئے گا تو یہ picture جب وہ stop ہو جائے گی اگر آپ یہ بھی click کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں کر کے دکھا دیتی ہوں and okay یہ دیکھیں چالے رہا ہے slider جیسے ہی mouse اس کے اوپر آئے گا یہ دیکھیں یہ روک جائے گا پیچھے لے کر آؤں گی یہ move کرے گا بلکل یہ stop آپ کو یہ لائٹ سی ایک وائٹ کلر کی پٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی یہ چالے رہی ہے جیسے mouse اس کے اوپر آتا ہے یہ رک جائے گی پیچھے کیا mouse یہ چالے رہی ہے یہ stop ہوگی کیونکہ میں نے کیا کر دیا اس options میں جا کے میں نے جو ہے وہ pause on mouse over کر دیا ٹھیک ہے اوکے کرتے ہیں اس کے علاوہ publish پہ آ جائیں یہاں پہ ہمارے پاس جب ہی ہم اس کو publish کریں گے تو 2-3 folders بن جائیں گے ایک تو ہمارے پاس slider.html یہ اس طرح ہی آپ رہنے دیں then images وہ کہتا ہے کس نام کے folder پہ یا کس folder میں ہم اس کو کریں تو ہم slider بنا رہے ہیں تو اس کو slider کا ہی نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے and then browse پہ جانا ہے اور بتانا ہے کہ کس جگہ پہ وہ اس کو save کیا جائے میں ڈسکٹو پہ ہی کر لوں گی and then select folder and publish آپ اس کو save بھی کر سکتے ہیں کہ like اگر آپ کو مزید کوئی modifications کچھ changes کرنی پڑیں تو آپ کے پاس جب یہ project save ہو میں ڈسکٹو پہ ہی کر لیتی ہوں جس مرضی نام سے اس کو آپ save کر لیں and one two three four کے نام سے جب اس کو save کر لیا ہے and then اس کو کر دیں گے ہم close یہ دیکھیں guys one two three four کے نام سے ایک تو ہماری file بنی slider کی ایک one two three four جو ہم لوگ نے save کیا project اور ایک ہے slider engine یعنی کہ جب ہم ایک slider بناتے ہیں تو اس کے ساتھ جو یہ three folders ہمارے بن گئے ہیں ہمارے پاس folder بنایا یہ three folders ہمارے سلائیڈر کے ساتھ بنے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک slider نام کی file ہے اس کو open with browser کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس ابھی فی الحال کیا ready ہوا ہے ہمیں ابھی جو slider بنایا ہے وہ کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے پاس جو سلائیڈر یہ والا ہم نے بنا لیا ہے انشاءاللہ اس کو next ویڈیو میں apply بھی کریں گے اپنے slider وہی جگہ پہ جہاں پہ ہم website اپنی بنا رہے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اتنا کام اب done کریں اس amazing slider کے نام software کو پہلے تو download کریں then slider اپنا create کر لیں انشاءاللہ next ویڈیو میں ملاقات ہوگی stay with me and don't forget to subscribe my channel اللہ حافظ